بندے کے بارے میں جس کو مار دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے گوبلنگ کے روپ میں اور سورو میں وہ تو بہت جا دکھی ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے جس کے بعد یہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اپنی بوڈی کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ یہ شکار کرتا ہے اور آخر میں چل کے یہ جو ہوتا ہے ایوول ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہوتا ہے گوبلنگ کا لیڈر بن جاتا ہے پر ساتھ یہ تیک کرتا ہے کہ یہاں پہ میں گوبلنگ کو ایک اچھی جندگی دوں گا اب یہ کیسے دیکھا یہ تو ہمیں آگے بچے لے گا چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کو کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ایک بندے کو مار رہا ہوتا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ میں مر رہا ہوں یہاں پہ میرا نام کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن ایک بات کمپو میں ہے کہ میں مروں گا جس کے بعد وہ اپنے آہے کھولتا ہے اور یہاں پہ ایک گوبلنگ کہتا ہے کہ فانیل ہی تم نے اپنے آنکھیں کھول لی ہیں اب پھر یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں جندہ ہوں اور یہ ہرے بندے کون سے ہیں جس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارے نام آج سے جہاں کوبلنگ ہونے والا ہے اور جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ جہاں اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے پھر یہاں پہ گوبلنگ بولتا ہے کہ جب میری آنکھیں کھولی تو میں دیکھا کہ چاروں طرف یہاں پہ جو ہرے بچے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور میں بھی جہاں ہوں ان میں سے ایک ہوں لیکن دکت کی بات ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ان موشٹر کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی آخر کر میں کیا کروں گا اب جس کے بعد یہ اٹھنے کوشٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اٹھنے ہی پا رہا ہوتا یہاں پہ گوبلنگ سمجھ جاتا ہے کہ میرا دوبارہ جنم ہوا ہے یہاں پہ اور بھی جہاں ایک گوبلنگ کے روپ میں پھر ہم نیسٹے کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بول دا کہ میں ایک دم سے اٹھا اور میری بوڑی یہاں پہ جہاں بڑی ہو گئی لگتا ہے کہ گوبلنگ بہت جھلدی یہاں پہ جہاں بڑے ہو جاتے ہیں اب گوبلنگ یہاں پہ تھوڑا بہت بولنے کوشٹ کرتا ہے اور یہ بول دا کہ اب ٹھیک ہے میں جہاں پہ تھوڑا بہت بول سکتا ہوں جس کے بعد یہ اپنی بوڑی کو یہاں پہ سمجھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ وہی اولڈ مین آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں تم سب کو آخری بار کھانا دے رہا ہوں اس کے بعد تمہیں اپنا کانا خود ہی یہاں پہ لینا پڑے گا پھر نیکشن میں یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے گفہ سے باہر آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ دنیا میری دنیا سے بہت جدہ الگ ہے یہاں پہ ایسے پوہدی بھی ہیں جن کو میں نے آج تک جہاں نہیں دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے انیمل ہے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے تب ہی یہاں پہ ایک کوبلنگ اس کے پیچھے کڑا ہوتا ہے اور وہ کوبلنگ اس کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میرے نام کبول ہے اور یہاں پہ دوسرا کوبلنگ بولتا ہے کہ میرے نام نے ہے اب یہ دونوں یہاں پہ جہاں دوست بن جاتے ہیں جس کے بعد کوبلنگ اور نے یہاں پہ جہا رہے ہوتے شکار کرنے کے لیے یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ ہم دونوں کی باہر انگلی کا ایک ہی کارانے کی ہمیں شکار کرنا ہے اور جیسے یہ تھوڑا کے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک کرگوش کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ کرگوش کو مارنے کے لیے یہاں پہ جہاں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیتا ہے اور جس کے بعد کرگوش یہاں پہ جہاں مر جاتا ہے یہی پہ نے جو ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو مارنا سرک کر دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہم دونوں نے مل کے مارا ہے اور ہم دونوں کو شیئر کر گھانا چیئے تھا اس کو اور بہت دیر مارنے کے بعد یہاں پہ نے بھیوس ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ پہلے مجھے جیس کا سنگ ہے اسے جہے توڑنا پڑے گا تاکہ میں اسے ویپن کے روپ میں استعمال کر پاؤں اور یہ جو ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکے جو ہوتا ہے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ آخر کار تم رو کیوں رہے ہو اس طرح سے نیکشین میں جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ ایک خرگوش کو مار دیتا ہے اور یہ نیکو بولتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سنگ بہت زیادہ کام کا چیز ہے جس کے بعد یہ دونوں ملکے یہاں پہ جو خرگوش ہوتا ہے اس کو جہے کھا رہے ہوتے ہیں پھر نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوبلنگ کو بہت سا جو نئے سکیل ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ جو سکیل مجھے مل رہی ہے یہ جو میری پرانی جندگی سے مجھے ملی ہے اس لئے اس کو میں ریئر سکیل نہیں مانوں گا جس کے بعد یہ یہاں پہ جو تاہ فر سے خرگوش کا جہے پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور پھر سے خرگوش کو مار دیتا ہے اور جو نئے ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے پھر نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کوبلنگ لڑکی آ جاتی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ تم دونوں نے یہاں پہ جہے خرگوش کو مارا تھا ہے نا اور کوبلنگ تم نے تم نے تو یہاں پہ جو خرگوش کا ہون ہے اسے جہے کھتیار کے طرح استعمال کیا تھا صحیح میں تم بہت زیادہ امیزنگ ہو اور ساتھ میں تم بہت زیادہ سماٹ بھی ہو پھر جو لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی کہ میرے نام ٹینہ ہے جس کے بعد کبال بولتا ہے ٹھیک ہے ٹینہ کل دے تو میرے ساتھ یہاں پہ ہنٹنگ پہ چل سکتی ہو اب ٹینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن ہم نیکشٹے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے جس کے قارن یہاں پہ کبال بولتا ہے کہ میں ہنٹنگ پہ نہیں گیا میں نے جہاں پہ جو ٹریزر روم ہے اس میں جہاں جانے کا ڈیسائٹ کیا تاکہ میں یہاں پہ جا کے بہت سار جو میٹریل ہے ان کو ڈھونڈ پاؤں اور ایک نیا ویپن ان کو جہاں بنا پاؤں کبال یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ جہاں پہ میٹریل کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پھر نیکشن میں اس کو میٹریل مل جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ میٹریل مجھے جہاں ٹریزر روم میں ملا تھا سوی بندے کبال کو جہاں ہوتے ہیں گھو رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پہ ڈھونڈ مین آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم آج کچھ زیادہ ہی جوز میں لگ رہے ہو یہاں پہ کبال بولتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے یہاں پہ ست سے پہلے پک کیا تھا اور اسی نے مجھے نام بھی دیا تھا یہاں پہ old man بولتا ہے کہ اگر تم اسی طرح مہت کرتے رہو گے تو تم اپنے لیول کو بڑھا لوگے اور اس ہتیار کے ساتھ تمہاری لیول جلدی ہی بڑھ جائے گا تو یہاں پہ کبال بولتا ہے لیول جس کے بعد old man بولتا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ پر زور ڈالنا ہوگا تب ہی تمہاری لیول دکھے گا تو یہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس کو لیول دکھتا ہے 86 old man بولتا ہے کہ یہاں پہ سب سے آج لیول جو ہوتا ہے 100 لیول ہوتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ پایا اگر تم بہت پاتے ہو تو تم صحیح میں بہت زیادہ ریر بندے ہوگے میں تو یہی امید کروں گا کہ تم وہاں پہ جہاں پہ پہنچ پاؤ اور یہ بولنے کے بعد یہ جو ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ جو گوبلنگز کی عمر ہوتی ہے وہ بہت جلدی جلدی بڑھتی ہے اس بندے کی عمر 20 سال ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ 20 سال کا ہوگا نیکشن میں یہ لوگ ساپ کا سکار کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں انہیں پتھر مارتے ہیں اور جس کے بعد کوبال یہاں پہ اپنا جو سینگ ہوتا ہے اس سے جہاں حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ اس کو مار دیتا ہے نے بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ ساپوں کو مار رہا ہوتا ہے جس کے بعد یہ تینوں بیٹھ کے جو کھانا ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نے بولتا ہے کھانا بہت جا تیسٹی ہے تب یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے اس کو نئی سکیل ملتی ہے وہ بھی جہاں ایول آئی کی سکیل یہاں پہ کوبال بولتا ہے لگتا ہے کہ میں جو لیبل ہے وہ جہاں لگاتا رہا ہے یہاں پہ تب ہی یہاں پہ نے کہتا ہے کہ تمہیں سائٹ میں جو میٹ ہے وہ میں کھا سکتا ہوں تو کوبال بولتا ہے کہ نہیں یہ جہریلہ ہے تم اسے مت کھاؤ اب اسی طرح پورے اگارہ دن بیچ جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک گفہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ایک گفہ کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ جہر بہت سا جو تم گادر ہوتے ہیں وہ جہرہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے اور جو نے ہوتے ہیں وہ دونوں رکھ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوبال ایول آئی کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد یہ سارے جہرہ رکھ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ لوگ ان کے اوپر حملہ جہرہ کر دیتے ہیں پھر نیکشن میں یہ لوگ پھر سے اس کو یہاں پہ جہرہ مار کے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کوبال کو ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی جہوتی مل جاتی ہے یہی پہ تین بندے ان کو جہرہ یہاں پہ گھور رہے ہوتے ہیں پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سوئی بندس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر وہی تین بندے اڑھ جاتے ہیں اور یہاں پر تین بندے اور آجاتے ہیں اور یہ جوٹے یہاں پر کبال کو گھر لیتے ہیں کبال بول تھا کہ میں بستا نہیں لیکن میرے پاس یہاں پر جائے ویوپیل کی سیچنگ سکیل تھی جس کی ویٹ سے مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہاں لگ حملہ کرنے والے ہیں اور جس کے بعد کوبال ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان سبھی کو یہاں پہ جو مار کے گرا دیتا ہے پھر نیکشن کے اندر یہ لوگ یہاں پہ جو ہوتے ایک پیک کا جو شکار ہوتے ہیں وہ جو ہوتے کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہ لوگ جو ہوتے اس پیک کو یہاں پہ جو ہوتے بہت بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں اور فائنل اٹیک کے لیے یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس پیک کو مار دیتا ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ پک کو بھی جو ہے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال کو پک کی پاور بھی مل جاتی ہے پھر نیکشن میں کوبال ان سبھی کے لئے کھانا لے گا آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم سبھی اس کھانے کو کھا سکتے ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوبال بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ جو کمجور بند ہیں ان کی جے رکشہ کروں گا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ اس دنیا میں آکے میرے اندر کافی چینج آیا ہے اور میں یہاں پہ جو کمجور ہیں ان کی جے رکشہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ورلڈ میرے ورلڈ سے بہت زیادہ الگ ہے نیکشن میں یہاں پہ کوبال سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کیا آپ کو یہاں پہ ایول ہونا ہے تو کوبال جو ہے ہاں بول دیتا ہے پھر نیکشن میں جیسے کوبال اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ یہاں پہ کافی سٹوک ہو چکے ہیں اور وہ جو اپنے فیس کو دیکھتا ہے جو اب کافی زیادہ بدل چکا ہوتا ہے یہی پہ جو نیکی بوڑی ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے بدل چکی ہوتی ہے یہی پہ تی نائن دونوں کو دیکھ کے حیرن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اولڈ من آتے ہیں اور یہ بولتے کہ تم دونوں کا لیول ایک مہنے میں بدل گیا آج سے پہلے یہ جائے کبھی بھی نہیں ہوا تھا تم دونوں صحیح میں بہت زیادہ کمال کے ہو پھر یہاں پہ جو نے ہوتا ہے وہ یہاں پہ کوبال کو بولتا ہے کیوں نہ ہم دونوں باہر چلے اور اپنی پاور کو چیک کریں پھر اس کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنی پاور کو چیک کر پائیں یہیں بھی پہلا حملہ رئی کرتا ہے لیکن یہاں پہ کوبال اس کے حملے کو رک دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نے کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو نے ہوتا ہے وہ اس کے حملوں کو نہیں رکھ پاتا اور وہ جہاں نیچے گر جاتا ہے اور کبال بولتا ہے تم ٹھیک تو ہو نا تو یہاں پہ نے بولتا ہے کہ ہاں میں جہاں ٹھیک ہوں جس کے کبال بولتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جہاں نئی سکل آ چکی ہے اور یہ بوڈی بھی بہت زیادہ اچھی ہو گئی اب تو پھر ہم یہاں پہ دیکھتے کہ نیکشین میں یہاں پہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے کھرگوش کا شکار کر رہے ہوتے ہیں کھرگوش جہاں یہاں پہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھیڑیے ان کا جہاں پیچھا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں جس کے بعد جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے یہاں پہ کھرگوش کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جہاں مار دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتی کبال اور اس کے دوست یہاں پہ جہاں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال جہاں اشارہ دیتا ہے ٹینہ کو دھنوش چلانے کے لیے پھر جو ٹینہ ہے ویسا ہی کرتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ اس کو جہاں مار دیتی ہے بھیڑیے کو جس کے باقی بھیڑیے بہت جدہ گصہ ہو جاتے ہیں اور یہ سب یہ فائٹنگ کرنے کے لیے اب جہاں تیار ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ جہاں پہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو نئے ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ بھی جہاں بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے یہ دونوں ملکے یہاں پہ سارے بھیڑیوں کو جہاں مار رہا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ یہ جو نئے ہتیار ہے یہ صحیح میں بہت زیادہ پاورفول ہے اور یہ جو ہوتا ہے اپنے چکو کے حمل سے یہاں پہ سوی بھیڑیوں کو مار دیتا ہے جب یہاں پہ سوی بھیڑییں مر جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ سوی بھیڑیوں کو لے آتا ہے گفہ کے اندر اور یہ بولتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے یہاں پہ جو سوی بھیڑییں ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ کبال کے نیچے سر جھکاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ پولیس اب ہم بھی یہاں پہ شکار کرنا سکھا دیجئے تو کبال بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں شکار کرنا سکھا دوں گا اور جو بندے کمجور ہیں ان کو میں جہاں ہتیار بنا سکھا دوں گا جس کے بعد وہ لوگ ہتیار سے جہاں پہ جو شکار ہے وہ جہاں کر سکتے ہیں اب تم سب بندے یہاں پہ جو سر ہے وہ جہاں اٹھا لو کیونکہ تم اور ہم یہاں پہ جہاں دوست ہیں تو ہمیں جہاں ایک دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکانا چیئے جس کے بعد سب بندے یہاں پہ کبال کو چیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح کبال یہاں پہ جہاں ان بندوں کا لیٹر بن جاتا ہے اب دوستو یہی پہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اگلے اپی شوٹ چاہیے تو اس کے لیے کمنٹ کر دیجئے گا چلیے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں آپ کو اگلے اپی شوٹ کے اندر جب تک لیے بائی بائی یہ کہانی ایسے بچے کے بارے میں جس کے ہم پیتا آگ میں جل جاتے ہیں پھر وہ بچہ بولتا ہے کہ اب میں جب تمہارا نیا ماشٹر ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار یہ جو بچہ ہے یہ جو اپنی کنٹری کو کہہ سمالے گا اب کہانی کی صورت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ اس بچے کے جو ماتا پیتا ہوتے ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں اور یہ بولتا ہے کہ اب مجھے یہاں پہ پوری کنٹری کو سمالنا پڑے گا جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ہم جو ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو اپنا کام ختم کر کے گھر آ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور نیکسٹ ہے یہ پھر سے یہاں پہ کام پہ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے دل میں دورہ پڑتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے مر جاتا ہے جس کے بعد بچے کا جنم ہوتا ہے یہاں پہ دوسری دنیا کے اندر یہاں پہ بچہ بولتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہے اور میں کہاں پہ ہوں تو ہی بچے آپ نے شکل کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ بہت سال بیچ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جس کا نام یہاں پہ ایریس ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ایریس کی میڈ ہوتی ہے یہ بولتے کہ میں آپ کے لئے جو چاہے وہ جہے لے کے آئی ہوں یہاں پہ جو ایریس ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں مر گیا تھا جس کے بعد میرا یہاں پہ جنم ہوا اور میں نے یہاں پہ آتے ہی جو چیزیں ہیں ان کو جہے سکھنا شروع کر دیا اور اس ورلڈ کے بارے میں جاننا جہے شروع کر دیا میرا جنم یہاں پہ ایک نوبل فیملی میں ہوا ہے اور یہاں پہ میرے جو پیتا ہیں وہ جہے ایک راجہ ہے اور میرا جو ویلیج ہے وہ جہے یہاں پہ تھاؤزن پیپل کا ایک ویلیج ہے اور میرے پاس یہاں پہ بہت سائے سیوک ہے اور سوی بندے یہاں پہ جہے بہت زیادہ اچھے ہیں اور میرے پاس ایک کک بھی ہے جو یہاں پہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے ہمارے لیے جس کے بعد یہاں پہ ایریس جو ہوتا ہے آ جاتا ہے ٹریننگ گراؤنڈ میں اور یہاں پوچھتا ہے کیا میں آپ لوگ کو دیکھ سکتا ہوں تو یہاں بندے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں دیکھ سکتے ہوں جس کے بندے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ماسٹر ہیں وہ بہت جلدی یہاں پہ جہے آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے مہارت بنیں گے آگے چل کے اب ایریس یہاں پہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بندے کو دیکھتا ہے جس کو بھالے سے لڑنے میں کافی دیکھت ہوں رہی ہوتی ہے ایریس جو ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس یہاں پہ تیر دھنوش چلانے کی پاور ہے پھر ایریس یہاں پہ اس بندے کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کیا آپ نے کبھی یہاں پہ بو کو ٹرائے کیا ہے تو یہاں پہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے بو کو ٹرائے نہیں کیا اکھرکر بو کو کون ٹرائے کرنا چاہے گا بو کے ساتھ کھیلنا یہاں پہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جہاں کسی سیو جون میں رہ کے یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جہاں مار رہے ہیں مجھے جو بھالا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے تب ہی یہاں پہ Alice بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو بو ہیں وہ اچھے سے چلا پائیں گے یہاں پہ Alice بڑے پیار سے بولتا ہے تو یہ بندہ منع نہیں کر پاتا اور یہ جہاں پہ بو کو لے آتا ہے تب ہی یہاں پہ باقی بندے بولتے کہ تم پہلی بار یہاں بو کو چلا رہے ہو تم آگے سے چلا سکتے ہو تو یہاں پہلی بولتے کہ نہیں آپ جہاں یہیں چلائیں پھر جس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا یہاں پہ نیسانہ جہاں لگا جاتا ہے اور اس کا جو نیسانہ ہوتا ہے وہ پہلی بار میں ہی یہاں پہ جہاں ٹھیک لگ جاتا ہے سوئی بندے شوک میں جہاں آ جاتے ہیں جس کے بعد جو بندے ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ سائے سے یہ ایک دکہ ہوگا تم پھر سے ٹرائے کرو تو یہاں پہ یہ بندہ دو بار ٹرائے کرتا ہے اور یہ ساری نسانیں صحیح لگ جاتے ہیں اب سوئی بندے یہاں پہ ایک ہی تاریف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ جو آرچری ہے اسی کو جوز کرنا چاہیے تو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آرچری میرے لئے کافی اچھی ہے تب یہاں پہ ایک بندہ بولتا ہے لیکن ینگ ماسٹر آپ کو کہہ پر چلا کہ یہاں پہ یہ بندہ آرچری چلانے میں اچھا ہے تو ایلیس بولتا ہے کہ میرے جو انسانٹ ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے تو یہاں پہ بندے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ میں ان لوگ کو نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ میرے پاس ایک ایسی باور ہے جس سے میں یہاں پہ دوسرا کی ابلیٹی کو چیک کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ سب سے گلد بات یہ ہے کہ میں اپنی ابلیٹی کو چیک نہیں کر سکتا ہوں یہ صحیح میں بہت زیادہ سرم کی بات ہے پھر نیکشن میں یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ آپ کا شکریہ کھانا دینے کے لیے جس کے بعد اس کے فادر بولتا ہے کہ میں سنا ہے کہ تم نے آج ایک سولڈر کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو جہاں تم نے پہچان لیا تھا تو یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ ہاں جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ یہ جہاں میرے فادر ہیں لیکن یہ بہت جگہ غصے میں رہتے ہیں اس لئے میں ان سے بہت جگہا ڈڑتا ہوں لیکن یہاں پہ جو میرے فادر ہیں وہ بہت جگہا شٹرونگ ہیں وہ یہاں پہ کسی بندے کو آرام سے جہاں مار سکتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتا ہے کہ تمہیں اپنی جو قابلت ہے اس کو جہاں نکھارنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں گوٹ سے پاور ملی ہے کہ تمہیں یہاں پہ کسی بندے کی ابلیٹی کو دیکھ سکتے ہو تمہیں یہاں پہ اس کو نکھارنا چاہیے باہر کیونکہ آگے چل کے تمہیں یہاں کا مہراج جہاں بننا ہے یہ لو تم میرا بھی کھانا کھالو تاکہ تم جلدی سے گروہ ہو پاؤ اس کے ایلیس بولتا ہے کہ آپ کا شکریہ نیشن میں ایلیس پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ جب سے میرے فادر نے او بات کہی ہے جب سے میں یہاں پہ اس ایمپائر کے بارے میں بہت جائے جو جنکاری ہے اس کو جائے کھٹا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو جائے لیڈ کرنا پڑے یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے یہ بولتا ہے کیا میرے ایسا کوئی بندہ یہاں پہ جائے وار کہنا جا سکتا ہے لیکن تھوئی درے بات یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے وار کہنا جانا ہی پڑے گا اور مجھے وار کو جیتنا پڑے گا تاکہ میں ان بندوں کے ایک شکر پاؤں جو یہاں پہ میرے لیے بہت زیادہ کائنڈ ہے جس کے بعد ایلیس یہاں پہ جو ہوتا ہے مارکٹ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اپنا موہ چھپا کے آیا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بندوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے کس کے پاس کتنی پاور ہے لیکن یہاں پہ ایلیس کو کوئی بندہ نہیں ملتا جس کے پاس اچھی پاور ہو اور زیادہ یہاں پہ پاوریس کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ایلیس کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی درد کرنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لیڈی ایک بندے کو باہر نکال دیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک بچہ بولتا ہے کہ وہ تو میلکن ہے نا بچے کی موہی بولتی کہ یہاں وہ میلکن ہے تم اسے دور رہو وہ جو بہت جاں گندہ ہے یہاں پہ جو میلکن ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ جنہاں پہ یہاں پہ جو میلکن ہے وہ جہاں پہ دوسری کانٹری سے آئے ہوئے ہیں جس کے بعد ہم اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم اس بریٹ کو لے لو بندے بولتے کہ آخرaffen یہ بچہ کون ہے جو یہاں پہ اس بندے کی help کر رہا ہے یہاں پہ بендہ بولتے کہ یہ تو لوڈ کا بیٹا ہے یہی پہ جو میلکن ہوتا ہے وہ جو بریٹ کو لے لیتا ہے اور یہاں پہ اس کو thank you بولتا ہے تب یہاں پہ Elise جو ہوتا ہے چیک کرتا ہے اس کی power کو اور اس کی power کو دیکھ کے یہ جو ہوتا ہے بھوجہ چوک جاتا ہے اب Melcon یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ Elise جو ہوتا ہے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے یہاں Melcon بولتا ہے کہ تم میرے پیچھے مت آؤ یہاں پہ جو بڑے بندے ہیں وہ جہاں کافی گصہ ہو جائیں گے تب ہی Elise بولتا ہے کہ تم میرے یہاں پہ جہاں ریٹینر بننا چاہوگے تو یہاں پہ Melcon شوک میں آ جاتا ہے یہاں پہ Elite من میں بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سب سے بیسٹ بندوں کو جائے اکٹا کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ Elise بولتا ہے کہ تم چینٹا مت لو میں جہاں رویل فیملی سے ہوں تم چاہو تو یہ چین دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پھر Melcon بولتا ہے کہ ویسے تم مجھے اپنا ریٹینر کیوں بنا چاہتے ہو تو یہاں پہ Elite بولتا ہے کیونکہ تمہارے اندر بہت جاری ٹیلنٹ ہے جس کے ملکن بولتا ہے لیکن تم تو ابھی مجھ سے ملے ہو تم نے میرا ٹیلنٹ کب دیکھ لیا جس کے بعد Elise بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تمہارے بارے میں کچھ باتیں پتا ہیں یہاں ملکن بولتا ہے کہ جو بندے ہیں وہ جہاں ملکن کو لائک نہیں کرتے اور تمہیں بھی جہاں مجھ سے بات نہیں کرنے چاہیے ورنہ تم بھی خطرے میں پڑ جاؤ گے اور ساتھی بریڈ کے لئے شکریہ اور یہ بولتا ہے ملکن جو ہوتا ہے یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایلیٹ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اگر میں اس کو یہاں پہ کھو دیتا ہوں تو دوبارہ میں اس کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گا اور اس جیسے بندے کی ہمیں جہاں جڑوتا ہے جس کے بعد Elise یہاں پہ ملکن کو بولتا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹیسٹی کھائے دوں گا اور ساتھ میں جو کیک ہے وہ بھی جہاں دوں گا تو یہاں پہ ملکن مان جاتا ہے جس کے ملکن یہاں پہ Elise کے گھر پہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم سچ میں یہاں پہ دوک کے بیٹے ہو جس کے ملکن کو یہاں پہ کھانے کے لئے دیا جاتا ہے لیکن اس کو بہت ہی سیمپل کھانا دیا جاتا ہے یہاں پہ جو میڈ ہوتی ہے یہ بولتا ہے کہ مجھے ماف کیجئے گا لیکن ہم آپ کو وہ کھانا یہاں پہ جہاں سرو نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہم ایریس کو کرتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ ایک سورنٹ بولتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ اور یہاں سے نکلو تب یہاں پہ جو ایریس ہوتا ہے وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں ملکہ کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں ایریس جو ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ یہ میرا گیسٹ ہے یہاں پہ اور تم لوگ میرے گیسٹ کو ایسے سمان دوگے جس کے بعد یہ دونوں معافی مانگتے ہیں اس کے بعد ملکن کو یہاں پر جہو تا ہے کھانا دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ملکن یہاں پر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھانا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تب یہاں پر ایلیس بولتا ہے لیکن تم یہاں پر کیا کر رہے تھے تو ملکن بولتا ہے کہ أصلا میں میں ایک مرچنٹ بینڈ کے لئے کام کیا کرتا تھا لیکن یہاں پر ور کے دوران الٰو جو بینڈ ہے وہ مر گیا تھا اس کے بعد کھانے کی تلاس میں میں یہاں پہ آ گیا اس کے بعد ایلیس بولتا لیکن تم نے کوئی اور مرچنٹ جو گروپ ہے وہ جوئن کیوں نہیں کیا تھا تو ملکن بولتا کہ یہاں پہ کوئی مرچنٹ گروپ جو ہے یہاں پہ کسی ایسے بندے کو حیر نہیں کرتا جس کے نام پہ یہاں پہ جہاں کوئی کام نہ لکھا گیا ہو جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایلیس ملکن کو لے آتا ہے یہاں پہ جہاں اپنے فادر کے پاس اور اس کے فادر بولتے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن یہ جہاں ایک ملکن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تو یہاں پہ ایلیس بولتا لیکن اس کے پاس بہت جہاں ٹیلنٹ ہے اگر ہم اسے یہاں پہ جانے دیں گے تو ہم جہاں بہت کچھ کھو دیں گے تو یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا ٹیشٹ لوں گا اگر یہ ٹیشٹ میں پاس ہو جائے گا تو یہاں پہ میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اسے میں یہاں پہ ایمپلوئی کے روپ میں رکھ لوں گا اسے ابھی میرے ساتھ یہاں پہ جہاں ایک موقع بیٹل کرنا پڑے گا جس کے بعد یہاں پہ ایلیس بولتا لیکن آپ تو کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں اور جو ملکن ہے وہ تو بچہ ہے یہاں پہ تو اس کے فادر بولتے ہیں کیا اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ یہاں ٹیلنٹ تو ہے اس کے پاس جس کے بعد یہاں پہ ایلیس کے فادر بولتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں پہ ایک موقع بھی دوں گا میں اسے یہاں پہ ایک ایڈونٹیج دوں گا اسے جو ہے میں ہینڈی کیپ کا ایڈونٹیج دوں گا پھر ایلیس بولتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ملکن ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن آپ میرے لئے اتنی پرشانی کیوں جھیل رہے ہیں کیا آپ کو میرے اوپر ترس آ رہا ہے تو ایلیس بولتے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہیلپ کرو اور تم میرے ساتھ میں رہو اس کے ملکن بولتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے کہ جو ایلیس کے فادر ہوتے ہیں یہ بولتے کہ تمہارے پاس یہاں پہ ایک کی موقع ہوگا تمہیں میرے اوپر حملہ کرنا پڑے گا جب تک ٹائم ہے جب تک اگر تمہارا ایک حملہ بھی مجھے لگ گیا تو تم جو جیس جاؤگے اور تم میری ٹیم میں آ جاؤگے تو یہاں پہ ملکن بولتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ فائٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ملکن یہاں پہ مہراج کے جو حملے ہوتے ہیں ان سے جو ہوتا ہے بچ رہا ہوتا ہے اور ملکن بول رہا ہوتا ہے کہ بھلے یہ تلوار یہاں پہ لکڑی کی ہو لیکن اگر یہ مجھے لگ جاتی تو یہ جو مجھے کٹ ڈالتی ان کے سارے جو اٹیک ہے وہ جو بہت زیادہ پاورفول ہیں تب جو سینک ہوتے ہیں یہ بولتے کہ یہاں پہ جو ملکن ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے کیونکہ آج تک مہراج کے سامنے کوئی ٹیکی نہیں پایا یہی پہ ہم دیکھتے کہ جو مہراج ہوتے ہیں وہ ملکن کے اوپر لگاتار یہاں پہ جو حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ملکن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے پھر یہاں پہ ایلیس کی باتوں کو یاد کرتا ہے ایلیس بولتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے تم جو میرے ساتھ میں رہو جس کے بعد یہاں پہ ملکن کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب ٹھیک ہے پھر ملکن یہاں پہ ایک دم سے بہت تیجی سے حملہ جہے کر دیتا ہے مہراج کے اوپر مہراج جہے ہوتے ہیں یہاں پہ حملے کو جہے روک لیتے ہیں اور ملکن کو دور جہے بھگا جاتے ہیں یہی پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی مہراج کے کچھ بال نیچے گر جاتے ہیں اس کا مطلب ملکن نے جہے یہاں پہ مہراج کے اوپر حملہ کر دیا اور یہاں پہ ملکن جیت چکا ہے جس کے مہراج یہاں پہ ایلیس کو بولتے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم ایسے ہی بہت سارے بندوں کو یہاں پہ جہے تو یہاں پہ ملکن بولتا ہے کہ ہاں تو یہاں پہ ایلیٹ بولتا ہے لیکن آپ کو یہ کرنے کی کوئی جوت نہیں ہے یہاں پہ ملکن بولتا ہے کہ نہیں مجھے جہے آپ کی helpt کرنی ہے آپ کی وجہ سے مجھے یہاں پہ اچھا کام ملا ہے میں جہوں آپ کو ہمیسہ جہے یہاں پہ help کرتا رہوں گا اور پوری جنگی میں آپ کے ساتھ رہوں گا دوستو یہ سٹوری یہی پہ ختم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور ویڈیو ہے چلو اب اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار یہ اپنے جنگی کو جیتا کیسے ہے کہانے کی سٹارٹنگ دکھا جاتی ہے اور ہمیں ایک ہیرو دکھا جاتا ہے جو یہاں پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے اگر میرا دوبارہ جنم ہوتا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک شانتی پر جنگی چاہیے جس کے بعد یہ مر جاتا ہے پھر نیکشن میں ہوں دیکھتے کہ یہاں پہ وہ ہی ہیرو جو ہوتا ہے دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے اور اس جنب میں اس کا نام ایلن ہوتا ہے تب یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ ڈیڈ نے بلایا ہے اب جو ایلن ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے پیتا کے پاس یہاں پہ جو اس کے پیتا ہوتے ہیں یہ بولتے کہ ایلن تمہارے پاس ابھی تک کوئی پاور نہیں ہے اور جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے لے کے ابھی تک تمہاں جو لیبل ہے وہ جہاں ایک ہی ہے تو ہاں لیبل بھی نہیں بڑھایا بھی تک جس کا مطلب تم ایک اورنری بندے ہو اور یہاں پہ ہماری فیمل میں کسی ایسے بندے کی کوئی جوت نہیں ہے جس کے پاس یہاں پہ کوئی پاور نہیں ہو اور ساتھی تمہیں کوئی بلیسنگ بھی نہیں ملی گھوٹ سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جو گھر ہے اس سے جہاں نکل جاؤ میں تمہیں یہاں پہ جہاں باہر نکالتا ہوں اس کے بعد ایلن باہر آ جاتا ہے اور یہ بہت خوش ہوتا ہے اور ایلن نے یہاں بولتا ہے کہ میں ریکانیٹ ہوا ہوں یہاں پہ جہاں ایک ڈیوپ کے بیٹے میں لیکن یہاں پہ مجھے جہاں شانتی نہیں مل رہی تھی اب میں یہاں پہ جو شانتی ہے اس کو جہاں ڈھونڈوں گا کیونکہ میری پیشلی جندگی بہت زیادہ بیکار تھی اس بار میں اپنی جندگی کو اچھا کروں گا یہاں پہ جس کے بعد ایلن یہاں پہ جہاں آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یہ اپنا جو کنٹری ہوتا ہے اس کی باؤنٹری تک پہ جاتا ہے اور یہاں پہ ایک جگہ رکھ کے مسلی پکڑ رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد یہ پھر سے چلنا شروع کرتا ہے یہی پہ ہم ایک تینہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ فائٹنگ کر رہی ہوتی ہے یہی پہ جو اس کی مہرانی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتی ہے اور یہاں پہ تینہ بولتی کہ میں ان موشٹر کو نہیں مار پاؤں گی کیونکہ یہ جہ بلکل ایک کلون کی طرح ہے ان کو میں کتنے مار ہوں یہ جہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ اپنی مہرانی کو بولتی کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیے مہرانی کا نام ایلیسیا ہوتا ہے ایلیسیا بولتی کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جس کے بعد تینہ یہاں پہ کہتی کہ نہیں آپ بھاگ جائیے میں ان کو رکھ کروں گی تو یہاں پہ ایلیسیا بولتی کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یہاں پہ جو Alice ہوتا ہے یہ بولتا ہے آخر کار جو فرسٹ پرنسس ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں اس کے بعد یہ یاد کرتا ہے کہ کیسے اس پرنسس نے یہاں پہ جو Alice کی help کی تھی یہاں پہ چھوٹا تھا یہاں پہ سوئی بندے اس کو چڑھا دے تھے کیونکہ اس کے پاس کوئی power نہیں تھی تب یہاں پہ جو پرنسس ہے وہی جو میرے لئے کھڑی ہوئی تھی اور وہ یہاں پہ سوئی بندوں کو ڈاٹ بھی رہی تھی یہاں پہ Alice بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اپنی power کا استعمال نہیں کرنا تھا لیکن میرے سامنے وہ بندی کھڑی ہے جو یہاں پہ میری help کرتی تھی جب میں یہاں پہ مصیبت میں تھا تو میں اس کی help ضرور کروں گا جس کے بعد یہاں پہ جو Alice ہوتا ہے وہ اپنی power کو activate کر دیتا ہے اور یہ بہت تیجی سے یہاں پہ بھاگ کے جاتا ہے پرنسس کے پاس اور یہاں پہ آتے ہی یہ monster کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے تب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو monster ہیں وہ جو اصل میں ایک جو کلے کی طرح ہیں جس کے بعد یہ اپنی power کا استعمال کرتا ہے اور ان کی weakness کو رونڈتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کے انتر ایک core ہے اگر میں اسے ختم کر دوں تو یہاں پہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے جس کے بعد یہ اپنا سوڑ والا حملہ استعمال کرتا ہے اور ان سبی کو ایک ساتھ جو ہے مار دیتا ہے یہاں پہ جو تینہ ہوتی ہے وہ بہت جا دخمی ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے تینہ کے پاس آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد تینہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا جو کبج ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے ہیل ہو جاتا ہے یہاں پہ تینہ کہتا ہے کہ صحیح میں تم جو بہت کمال کے بندے ہو آخر کا ہے تمہارے پاس کونسی power ہے تو یہاں پہ جو ایلی ہوتا ہے یہ بولتا ہے یہاں پہ جو ایلی ہوتا ہے یہ بولتا کہ چھوڑو ان باتوں کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کا تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو ایلیسیا بولتی کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ایک بھوشوانی ہوئی تھی اور وہ جو تھی کافی عجیب بھوشوانی تھی ہمیں ان کے بارے میں زیادہ کس تو پتا نہیں چلا لیکن سب اتنے بارے چلا کہ ہمیں کوبال گاؤں میں جانا ہے ہم جو وہیں پہ جا رہے تھے تبین موشٹر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا لیکن ایلیس تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے بات چیت نہیں کرنے چاہیے ہمیں یہاں پہ اندر چلنا چاہیے اور یہ جاتا ہے اور یہاں پہ جو بگی ہوتا ہے اس کو ہیل کر دیتا ہے پھر یہ دونوں یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ ایلیسیا بولتی کہ تمہاری فیملی نے تم کو نکال دیا تو ایلیسیا بولتی کہ ہاں میری فیملی نے مجھے نکال دیا ہے تو ایلیسیا بولتی ہے ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو تو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ ایلیسیا بولتی ہے کہ تم چینٹا مت لو میں یہاں پہ تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہماری یہ فرنڈ چیف ہے وہ جہے سب سے اوپر آتی ہے یہی پہ یہ لوگ ایک گاؤں کے اندر بہت جاتے ہیں اور یہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو موشٹر ہیں انہوں نے جہے حملہ کر دیا ہے کیونکہ گاؤں بہت جا شانت ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پہ بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو کوئی بندہ نہیں دکھائی دیتا ہے یہی پہ ٹینہ بولتی کہ یہ گاؤں کچھ جا شانت نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ آسوس میں دیکھتے ہیں اور تبھی ان کو بندوں کا ایک جھونڈ دکھائی دیتا ہے سبھی بندے یہاں پہ جہے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور تبھی ہم دیکھتے کہ اس گھر میں سے یہاں پہ جہے ایک لڑکی باہر جہے آ جاتی ہے اور جسے بندے نے اس کو باہر نکالا ہوتا ہے یہ بولتا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ مجھے تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی تبھی یہاں پہ ایلیسیا اس لڑکی کو پہچان لیتی ہے اور یہ بولتی کہ اس کا نام تو اکیرہ ہے جس کے بعد یہ اکیرہ کو بلاتی ہے تو یہاں پہ اکیرہ بولتی کہ آخر کار تم کون ہو تو اب ایلیسیا بہت جگہ غصہ ہو جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں وہی بندی ہوں جو تمہارے ساتھ یہاں پہ جو میل ہے وہ جہے شیئر کرتی تھی اور تمہیں یہاں پہ پورا جو محل ہے وہ جہے گھومیا تھا اکیرہ بولتی کہ مجھے ماف کر دینا اصل میں مجھے نام یاد نہیں ہوتی جس کے بعد یہاں پہ ایلیسیا بولتی ہے اصل میں یہ جو ایک ہیرو ہے تو ایلیسیا بولتی کہ اچھا یہ بات ہے کیا جس کے بعد یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں یہاں پہ اکیرہ بولتی کہ اصل میں میں آس پاس میں گھوم رہی تھی تب ہی میں اس ویلیس کی پاس میں پہنچ گئی تب ہی ایک لڑکی یہاں پہ بھاگتی ہوئی آئی اور وہ بہتا دری ہوئی تھی اور وہ بہت رہی تھی کہ یہاں پہ ایک ڈرائگن اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ جہے میرے پاس آ چکی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ تیہ کیا کیوں نہ میں یہاں پہ جو ویلیج کا چیف ہے اسے جہاں جنگاری لوں لیکن یہاں پہ جو ویلیج کا چیف ہے وہ جہاں مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہاں پہ یہ بات چلا ہے کہ یہاں پہ جو یہ ویلیج ہے یہ جہاں ہمیشہ سے اپنا ایک بندہ قربان کرتا ہے یہاں پہ جو ڈرائگن ہے اس کے لیے وہ جو ہوتے اس ڈرائگن کو یہاں پہ میں سے ایک بندہ دیتے ہیں تاکہ جو ڈرائگن ہے وہ جہاں ان کے اوپر حملہ نہ کرے اور جو ڈرائگن ہے وہ جہاں اصل میں پہاڑ کے اوپر جہاں رہتا ہے ہیلیسیا بولتی کہ اچھا یہ بات ہے کیا ویسے وہ بچی کہاں پہ ہے تو یہاں پہ اکیرہ بولتی کہ میں نے اس بچی کو یہاں پہ گفہ کے اندر چھپا دیا ہے تاکہ یہاں پہ جو ڈرائگن ہے وہ اس تک نہ پہنچ پائے ہم میں نے یہاں پہ تیہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور ڈرائگن کو یہاں پہ جہاں مار گراؤں گی جس کے بعد یہاں پہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں رہے گا ہم بھی جہاں تمہارے ساتھ چلیں گے جو ڈرائن ہوتا ہے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں بھی جہاں تم لوگ کے ساتھ چلوں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈرائن ہوتی ہے وہ اپنا پلان ان لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے یہ بولتے ہیں یہاں پہ کہ میں جہاں آگے سے جاؤں گی ڈرائگن سے فائٹنگ کرنے کے لئے اور تم لوگ پیچھے سانا اور اس کے اوپر یہاں پہ حملہ کر دینا تب یہاں پہ جو ڈرائن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے میں جہاں تمہاری بدلے یہاں پہ جہاں آگے سے جا سکتا ہوں اکیرہ بولتے ہیں کہ میں یہاں پہ سنس کر پا رہی ہوں کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پاور ہے لیکن یہاں پہ تم مجھے کمجور مت سمجھو میں بھی جہاں بہت زیادہ طاقتور ہوں اور جو ڈرائن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جس کے اکیرہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں تیہ ہو گیا میں یہاں پہ پہلے جاؤں گی اور اکیرہ جہاں پہ نکل جاتی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ اپنا جہاں دھیانک نہ نیکشین میں یہاں پہ ایلیس اور جو باقی بندے ہوتے ہیں وہ جہاں پہ اوپر کی طرف چڑ رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہاہاڑ پہ پہ بہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایلن بولتے ہیں کہ یہ کافی جیدہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا ڈرائن رہتا ہے اور میرے فادر نے اور باقی بندوں نے یہاں پہ دھیان نہیں دیا اس کے اوپر یہ تو ہوئی نہیں سکتا مجھے لگتا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ اس کے اوپر دھیان دیا تھا اور یہاں پہ جو چھوٹا ویلیج ہے یہ اس لئے بنایا گیا ہوگا تاکہ یہ لوگ یہاں پہ اپنی قربانی دے سکیں تاکہ درائن یہاں پہ کسی اور کے اوپر حملہ نہ کریں یہاں پہ مجھے لگتا کہ میرے فادر نے یہاں پہ ایک کونٹریکٹ بنایا ہوگا درائن کے ساتھ تاکہ یہاں پہ درائن کسی اور کنگ ساتھ نہ پہنچائے اور جس کے بدلے میں یہاں پہ جو گاؤں والے ہیں وہ جو ہمیشہ ایک بندے کو یہاں پہ جہاں دے دیتے ہیں درائن کو تاکہ یہاں پہ ان لوگ کو ایک جوزہ دھماکہ دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو اکیرہ ہے اس نے لڑائی سرک کر دی ہے یہاں پہ ہم اکیرہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ حملہ کر رہی ہوتے ہیں درائن کے اوپر اور یہ جو ہوتی ہے بہت سارے حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھتی کہ یہاں پہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ جو ہوتی یہاں پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی کہ میری جان بچا لو ہیرو یہاں پہ ڈرائیگن بولتا ہے لگتا ہے کہ تم نے ابھی تک میرے پلان کو سمجھا نہیں اصل میں میں یہاں پہ بندوں کو مارتا نہیں ہوں میں یہاں پہ ان کو تڑپاتا ہوں کیونکہ ان کی جو آواز آتی ہے اس سے جب مجھے کافی شانتی ملتی ہے میں نے اس لڑکی کو یہاں پہ بھیجا تھا تاکہ یہ کسی اور بندے کو لے کے آئے اور تاکہ میں اس کے سامنے اس لڑکی کو مار سکوں اور وہ بندہ تڑپے اور یہاں پہ روئے کیونکہ انسانوں کی چھیک سننے کا مجھا ہی اہلگ ہوتا ہے اور مجھے یہاں پہ انسانوں کی چھیکیں بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ اکیرہ بہت زیادہ گزہ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہوتی سیدھا اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور یہاں پہ جو اکیرہ کا حملہ ہوتا ہے وہ ڈرائگن کو لگ بھی جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ڈرائگن ہوتا ہے اسے جہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور یہ بولتا ہے کہ کہ تم صحیح میں یہاں پہ سریعس تھی اس حملے سے مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر مجھے حرانہ ہے تو یہاں پہ کچھ اچھا کر کے دکھاؤ تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ڈرائگن اپنی پوچھ سے جو اکیرہ ہوتی ہے اس کو جہے مار دیتا ہے جس کے بعد اکیرہ بہت جا دور جا کے یہاں پہ جہے گر جاتی ہے جس کے بعد ڈرائگن جو ہوتا ہے یہاں پہ اکیرہ کو مارنے کے لیے یہ جو ہوتا ہے آگ کا جو حملہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے آ جاتا ہے اور وہ یہاں پہ اس کا پنگ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد ڈرائگن یہاں پہ جہاں نیچے آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ گسہ میں آ جاتا ہے اور سیدھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ بھی جہاں پہ حملہ کرنے کی تیار ہوتا ہے اور وہ بھی جہاں پہ حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد ڈرائگن یہاں پہ اس کی کمجوری کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ڈرائگن بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پہ اس ڈراغن کا جو لیول ہے وہ جو بلکل ایک گوڑ لیول جیتنا ہے جس کے بعد اس کو پاس چلتا ہے کہ اس کے دل میں مارنے سے یہ جو ہے یہاں پہ مر جائے گا جس کے بعد یہاں پہ جو ڈراغن ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے اوڑ جاتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے یہاں پہ اکیرہ اور جو یہاں پہنسس ہوتی ہیں ان کے پاس اور یہ جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ان کو بھی تم مار ڈالو گے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو Allen ہوتا ہے وہ جو حملہ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اسیدھا یہاں پہ جائے حملہ کر دیتا ہے دراغن کے جو پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ ایک بہت بڑا جو بلاست ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور جس کا بڑا دراغن یہاں پہ جو ہوتا ہے مر جاتا ہے یہی پہ جو partner ہوتی ہے وہ جو ہے پوری طرح سے اب جو ہل ہو چکی ہوتے ہیں جس کے بچی یہاں پہ اٹھتی ہے اگر تم چاہو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو تو یہاں پہ کیرہ بولتی کہ مجھے معاف کرنا اصل میں یہاں پہ میں ٹیم کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہوں کیونکہ میرا جب من کرتا ہے تب ہی میں چلتی ہوں اور جب میرا من کرتا ہے میں آرام کر لیتی ہوں اس لئے میں یہاں پہ ٹیم کے ساتھ آ سفر نہیں کرتی ہوں جس کے بعد یہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بعد یہاں پہ کیرہ بولتی کہ میں آگے کا سفر کروں گی لیکن یہاں پہ جو یہ بچی ہے یہ بھی جہ میرے ساتھ میں رہے گی کیونکہ یہاں پہ جو بچی ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی نہیں ہیں اور یہاں پہ یہ اکیلی ہو جائے گی اگر میں اس کو یہاں پہ گاؤں والوں کو دوں گی تو وہ جہاں اس کو پرشان کرنا سر کر دیں گے اس لئے میں نے طے کیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی جس کے بعد اکیرہ یہاں بولتی ہے کہ ویسے مجھے معاف کر دینا ایلیس مجھے صحیح میں تمہیں تلوار کے لئے کافی برا لگ رہا ہے تو یہاں پہ ایلیس بولتے کہ میں تلوار ٹوٹ گئی اس میں تمہاری کیگلتی ہے تو اکیرہ بولتے کہ نہیں میں ڈریکن کو نہیں ہرا پائی جس کے ویسے یہاں پہ تمہیں لڑنا پڑا اور جو تلوار ہے وہ بھی جہاں ٹوٹ گئی مجھے معاف کرنا میں تمہیں یہاں پہ ریپے کرنے کے لئے کچھ بھی جہاں کر سکتی ہوں اور ساتھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ہیرو ہے اس کے لئے فٹ نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہیرو تمہارے جیسے کسی بندے کو بننا چاہیے اور جو یہ تلوار ہے یہ بھی جہاں میرے پاس اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ میں ڈریکن کو اس لئے ہرا پائے کیونکہ تم نے پہلے جہاں اسے فائٹنگ کر لی تھی جس کے کارن وہ کافی کمجور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں اسے بڑے آرام سے ہرا پایا تو یہاں پہ جو اکیرہ ہوتی ہے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور یہ بولتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد یہ بچی کو بولتا ہے کہ چلو اب تمہیں ساتھ چلو پھر یہ لوگ یہیں پہ جو ہوتے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو مہاراج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ بولتے کہ جو ڈریکن ہے وہ مر گیا ہے مجھے ایسی ہی ریپورٹ ملی ہے یہاں پہ جو سیند ہے وہ ہمارے لینڈ پہ آ چکی ہے جس کے بعد مہاراج بولتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں پہ تم پہلے جو الف لڑکی ہے اس کا جو پتہ لگاؤ مجھے جو اس کی بہت جو ضرورت ہے جس کے بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا پتہ لگاتا ہوں اور جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ جو گائب ہو جاتا ہے پھر نیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتی کہ یہاں پہ گریمن گاؤں آنے والا ہے جس کے اندر یہاں پہ جو ایلیسیا ہے اس کی جو فرنڈ ہے یہاں پہ جو ایلیسیا ہوتی ہے بولتی کہ میرے جو فرنڈ ہے وہ جو کافی اچھی جو کراپ مین ہے وہ ہے اور وہ یہاں پہ بہت اچھے تلوار بناتی اس لئے ہم لوگ وہاں پہلے جائیں گے تاکہ ہم لوگ تمہیں لئے جو نئی تلوار ہے اس کو جو لے سکیں اور ساتھی تم مجھے ماف کر دینا اصل میں میری ویے سے تمہیں جہاں ان سب چیزوں میں فسنا پڑا اگر میں یہاں پہ تم سے نہیں ملتی تم ان چیزوں میں نہیں فستے چلو ٹھیک ہے اب جو تم کہو گے وہی ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ میں تمہیں کلہ چھوڑ دوں تو میں تمہیں کلہ چھوڑ دوں گی تو یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہاں پہ میں جہاں کپیٹل کے اندر دوبارہ نہیں جاؤں گا جس کے بعد ایلیس بولتا ہے کہ تم اس کی چندہ مت لو میں نے یہاں پہ فادر سے پہلے ہی بات کر لی ہے اب ہمیں دوبارہ سے کپیٹل کے اندر نہیں جانا پڑے گا ایلیس جو ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہوتے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو آگ ہوتا ہے اس کو جہاں جلا رہے ہوتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ جہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہاں پہ رات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ایلیسیا ہوتی ہے وہ جو ہوتی ایلین کے شلڈر پہ سو جاتی ہے ایلین بولتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کے یہاں پہ پہلے دن یاد آگئے جب ہم پہلی بار یہاں پہ ملے تھے اس دن بھی یہاں پہ اسی طرح جو چاندنی بھرا موسم تھا وہ تھا اسمان کے اندر بہت سارے جو بیٹی فول تارے تھے وہ جہاں ٹمٹی مار رہے تھے جس کے بعد ہم فلیش بیک کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ پہلی بار ملتے ہیں بچپن کے اندر پھر نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہوتا ہے گاؤں کے اندر پہ جاتے ہیں یہاں پہ جو ایلین ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہارا گاؤں تو بہت جد اچھا ہے یہاں پہ تو بہت سارے بندے ہیں یہاں پہ ٹینہ بولتا ہے کہ ہر سال یہاں پہ بہت سارے جو مرچنٹ ہے وہ جہاں آتے ہیں ایلین بولتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ میرے باؤنڈری کے پاس اتنا اچھا جو ہے گاؤں وہ بھی جہاں ہے جس کے بعد یہ لوگ ایک گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایلین بولتا ہے کہ آپ کے فرینڈ یہاں پہ رہتی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کو ہیل کرنے لگ جاتی ہے اور جس کے بعد یہ بولتی کہ اصل میں یہ بریک لینا بھول جاتی ہے یہ کھانا کھانا ہی بھول جاتی ہے اور ساتھ میں سونا بھول جاتی ہے اس لئے جب یہ تھک جاتی ہے تو اپنے یہاں پر نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پر یہ جو ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے اور یہ بول دی کہ مجھے کافی اچھی نیند ہے یاستو لڑکی کا نام یہاں پر نویلا ہوتا ہے نویلا جو ہوتی ہے یہاں پر ایلیس کو دیکھ کے پوچھتے ہیں کیا یہ کون ہے جس کے بعد یہاں پہ تینہ بولتی کہ یہ ہماری جو مہرانی ہے ان کے جہاں بوڈی گارڈ ہے جس کے بعد یہ بولتے کہ نویلا اچھا یہ الیس کا بوڈی گارڈ ہے ویسے تم نے اسی کے لیے بات کی تھی نہ کہ یہاں پہ مجھے جہاں تلوار بنانی ہے جس کے بعد یہ بولتی کہ ہاں نویلا بولتے لیکن مجھے ماف کرنا اصل میرے پاس پہلے ہی بہت سارے جو تلوار کے اوڈر ہیں وہ جہاں آ رکھے ہیں جس کے بعد یہ دیکھتی کہ یہاں پہ اس بندے کے پاس تلوار تو پہلے سہی ہے پھر نویلا بولتے لیکن اس کے پاس تلوار ہے آخر کا تم لوگ نئی تلوار کیوں بنا رہے ہو جس کے بعد یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ اصل میرے تلوار یہاں پہ جہاں ٹوٹ گئی ہے نویلا بولتے کہ لگتا ہے کہ تم بہت جہاں سکلڈ بندے ہو جس کے بعد یہاں پہ نویلا جو تیس کی تلوار کو چیک کرنے لگ جاتی ہے اور یہ بولتے کہ تلوار بہت زیادہ یوس کئی گئی ہے اور یہاں پہ اپنی جو анتی مسیما ہے وہاں تک یوس کئی گئی ہے جس کی ویسے جو تلوار ہے وہ یہاں مر چکی ہے اب پھر یہاں پہ نویلا ایلیس کو بولتا ہے کہ جو بھی میں نے کہا وہ سب بھول جاؤ اور یہاں پہ یہ ایلن کو بولتے کہ ایلن کیا تمہیں یہاں پہ ایسی تلوار use کرنا جاتے ہو جو یہاں پہ divine سوڈ ہو اس تلوار کے اندر میں یہاں پہ جو ہیرو کی تلوار ہے اس سے بھی اچھی تلوار بناوں گے اس کو اور اس کے اندر بہت ساری جو پاور ہے وہ بھی ہوگی جس کے بعد یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو استعمال کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ منع کرنے کا کوئی ریجن اب جو ہے نہیں نویلا بولتے ٹھیک ہے تم لوگ جو ہے اب باہر جاؤ جس کے بعد نویلا ان کو جو ہے باہر نکال دیتی ہے اور یہ اندر جو ہے بند ہو جاتی ہے اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے یہیں پہ ایلیس بولتے کہ امید ہے کہ جو نویلا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہارٹ پوش نہیں کرے گی جس کے بعد یہاں پہ یہ لگ بولتے کہ اصل میں جو نویلا ہے وہ جب بھی کام کرتی ہے تو یہاں پہ بندوں کو وہ جہاں باہر نکال دیتی ہے پھر ہم نیکشن میں دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لڑکی پیڑ بے بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بولتے کہ مجھے اس کی ریپورٹ دینی پڑے گی اور یہ جو ہوتی ریپورٹ دینے کے لیے یہاں پہ اسی اولڈ من کے پاس آ جاتی ہے اور یہ بولتا ہے کہ اچھا جو سیند ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے لیکن جہاں تک مجھے انفرمیشن ملی تھی وہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی جائے کنیٹ ہونی چاہیے تھی اور وہ بھی جائے ایک لڑکی آخر کار وہ لڑکا کون ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے بعد میں جنکاری نکالنی پڑے گی یہی پہ ایلن بولتا ہے کہ اب ہمیں کیا کنا چاہیے تو یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے بولتی کہ اگر تمہارے ٹائم ہے تمہیں یہاں پہ پہلے جو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے یہی پہ جو ایلیسیا ہوتی ہے بولتی کہ اگر تم چاہو تو تمہارے جو ایرونسی گل ہے وہاں پہ جا سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے جو ڈریگن ہے اس کو بیس سکتے ہو ایلن بولتا ہے کہ یہ ایڈیا بورا بھی نہیں ہے ویسے بھی مجھے پیسو کی جوت ہے جہاں میں گھر سے نکلا تو میرے پاس کچھ خاص بیسے تھے نہیں اور مجھے ابھی پیسو کی بہت جوت ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ارون سے گل میں جاتا ہوں اب اور یہ بولنے کے بعد یہ جوتا ہے بہاں نکل جاتا ہے یہیں پہلے اسے کہتی کہ اپنا دھیان رکھنا اور جس کے بعد یہ چلا جاتا ہے پھر ہم نیکین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایلن جو ہوتا ہے ڈرگن کی پوچھ کو لے کے پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتی کہ صحیح میں یہ جو ڈرگن کی پوچھ ہے اور یہ جو ہوتی ہے بھوچھا شوق میں آ جاتی ہے اور یہ بولتے کہ آپ رکھئے میں اپنی سینر کو دکھا کر لاتی ہوں اس کے جاتے ہی یہاں پہ ایک اولڈ من آ جاتا ہے جو وہی ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم نے یہاں پہ ڈرگن کو جہاں سیل کیا ہے اس کا مطلب تو نے ڈریکن کو مارا ہوگا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اخری کا تو یہاں پہ جو الہن ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اول مین سمجھ جاتا ہے کہ مجھے پہلے اس کو اپنا نام دانا پڑے گا جس کے بعد یہ بول دے کہ میں نام یہاں پہ ہورن ہے اور تم سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اخری کا تم نے یہاں پہ اس کو مارا کیسے کیا تم نے یہاں پہ جو ہیرو ہے اس کے ہاں مل کے مارا ہے اس کو تو یہ بولتا ہے کہ ہاں آپ جب بلکہ صحیح سوچ رہے ہیں اولڈ میں نے یہاں پہ کچھ اور سوال پوچھے اس سے پہلے جو ایرونسے گل کے لڑکی ہوتی ہے وہ یہاں پہ عافیس آ جاتی ہے تو اولڈ میں نے یہاں پہ گائب ہو جاتا ہے یہاں لڑکی بولتی کہ مجھے معاف کرنا آپ کو میں نے دجار کرایا میں آپ کو اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ جب آپ دے سکتی ہوں جس کے بعد یہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکش مورننگ ہم دیکھتے کہ یہ لوگ نویلا کے گھر بھوچ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے کہ نویلا پھر سے جہاں سو چکی ہے جس کے بعد یہاں پہ ایلیس آ جاتی ہے اور یہ کہتے کہ پھر سے جس کے بعد یہ اس کو جہاں ہیل کر دیتی ہے نویلا بولتی کہ تمہاری تلوار یہاں پہ جہاں تیار ہو چکی ہے وہ دیکھو یہاں پہ جو ایلن ہوتا ہے وہ تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور یہ بولتے کہ تلوار تو بہت اچھی ہے یہاں پہ جو نویلہ ہوتی ہے یہ بولتے کہ چلو ہمیں اس تلوار کو ٹیشٹ کرنا ہے جس کے بعد یہ ٹیشٹ کرنے کے لئے جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ایلیس ہوتا ہے یہ بولتا ہے لیکن تم یہاں پہ میرے ہاتھ کیوں جا رہی ہو تو یہاں پہ نویلہ بولتی کہ مجھے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ آخر کار جو یہ تلوار ہے یہ کیسے کام کر رہی ہے یہاں پہ ایلیس بولتا ہے کہ آخر کار تم نے یہاں پہ بلیک سمیت بننے کا کیوں چوز کیا جس کے بعد یہاں پہ نویلہ بولتی کہ یہ ان دونوں کی بات ہے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی میں اپنے ویلیس سے باہر آگئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جو پیرنڈ سے وہ کون ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور میں بےہوس ہو گئی تھی تب ہی میں دیکھا کہ یہاں پہ ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے اٹھا لیا جس کا نام ویس تھا وہ مجھے لے گیا اپنے گھر پہ اور وہاں پہ اس نے مجھے ٹھیک کیا اور مجھے کھانا دیا لیکن وہ بندہ بہت اکڑو تھا اس نے مجھے یہاں پہ دلال کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا لیکن میں نے اس کو اپنا ماسٹر مان لیا تب ہی ایک دم سے ہی کہتی کہ آخر کار میں تمہیں اپنی جو پھرسنل لائف ہے وہ جو کیوں بتا رہی ہوں اور یہ جھوٹی کافی سرما جاتی ہے اور سماتے ہوئے یہاں سے بھاگنا سرور کر دیتی ہے یہاں پہ ایلن بولتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب لڑکی ہے جس کے بعد یہ بھی اس کے پیچھے جانا سرور کر دیتا ہے اور یہاں پہ یہ لوگ مانسٹر سے جو ہوتے ہیں فائٹنگ کرنا سرور کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایلن بہت سارے مانسٹر کو بھی مارتا ہے اور جو نویلا ہوتی ہے وہ جو ہوتی دور کھڑے ہوکے اس کو جو دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے بعد نویلہ یہاں پہ تلاؤر کو چیک کرتی ہے اور یہ بولتے کہ تم نے بہت اچھے سا کام کیا تم نے اس کے اوپر ایک بھی جو خروچ ہے وہ نہیں آنے دیا چلو اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہمیں جہاں اس تلاؤر کو اور ویاں ٹیسٹ کرنا ہے جس کے بعد یہ لوگ آگے جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں آگے جو ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ساری جو دھوند ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا جو موشٹر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ نویلا موشٹر کو دیکھ کے بہت زیادہ گھبراری ہوتی ہے اور یہ اپنے پاسٹ کو یاد کرتی ہے یہاں پہ نویلا ایک جہاں بگی کی نیچے پھج جاتی ہے اور تب ہی ایک لڑکی بولتی کہ نویلا جلدی کرو بھاگ جاؤ اور تب ہی جو موشٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے اور یہاں پہ اس لڑکی کو جہاں کھا جاتا ہے اب یہاں پہ جو نویلہ ہوتی ہے موشٹر کو دیکھ کے بہت زیادہ گھورت آتی ہے اور یہ یہاں پہ ایلیس کو بولتی کہ تم یہاں پہ اب تلوال نکالو اور یہاں پہ اس کو مات ڈالو جلدی سے دوستو اسی کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس نیچے جہے کمنٹ کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا یہ کمنٹ مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی ایسی نئے نئے ویڈیو برانے کے لئے اور مجھے پتہ لگتا کہ آپ کو سریز اچھی لگ رہی ہے کی نہیں لگ رہی چلیے ٹھیک ہے ملتا ہوں اگلے اپی شورٹ کے اندر جب تک لئے بائی بائی